جی بس پر اب روانہ ہو گئی جی تھوڑے دیس ٹیئر کے بعد سلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتو ویلکم ٹو این ادر بلو اللہ کی گھر امید کرتا ہوں سب پہر وفیس سے ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے آج میں نکل رہا ہوں مزفر آباد قریب بلکہ نکل چکا راستے میں میں ملو کا غاز آج شروع کروں گا اور مری این ادر بلو پہنچ گئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں مزفر آباد اب یہاں کے جو خوبصورتی ہے جو علاقہ ہے ماشاءاللہ تو میں حضرت آپ کو دکھاتا ہوں سکائی ویس پہ جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ اچھی جو سروس ہے وہ سکائی ویس کی ہے اور خوبصورت ایریا یہاں کا کیونکہ مری سے ہم آگے آگے ہیں اور کیا یہ بات ہے اس ایریا کی بڑے خوبصورتی ہے اور ماشاءاللہ صبح کے بج رہے ہیں نو اب راستے میں ہیں اب ہاں چل کر آپ کو زفر آباد کے نظاریں انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے سفر تو میں روز ہی کرتا ہوں پر بھائی کے ساتھ سفر کر کے بڑا مزو آ رہا ہے پتہ بھی نہیں چال رہا اور ہم زفر آباد کے قریب پہنچ گے کوالے کے قریب پہنچ گے اب تھوڑے دیر کا سٹے ہوگا چائے پی لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ ہوئی ہیں گرمی ہوم زفر آباد والوں کو کوالے والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کا کیا اپنا ایک انداز ہے اور باہر کتنا خوبصورت مندر تو اب آج ہم بھی ٹیسٹ کر کے ان کا چیک کرتے ہیں کہ کیا بناتے ہیں لیں لیں جی بس پھر اب روانہ ہو گئی جی تھوڑے دیس ٹیئر کے بعد اتر کے آن ہوں میں مزفر آباد اور اترتے ساتھ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں بڑا خوبصورت یہ شہر کا منظر ہے مزفر آباد شہر کا بڑا خوبصورت منظر ہے جہاں جہاں آگر پاڑی ہیں کیا بار مزفر آباد شہر کا یہ منظر ہے ماشاءاللہ چلیں ابھی چلتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ میں کام ہے پہلے کام کر لیں تو پھر آگے صورت منظر ہے جی یہاں کا پاڑیاں ہیں یہاں پہ اور کتنے پیارے آفیز ہیں یہاں پر ماشاءاللہ آج ہم گوم رہے ہیں مزفر آباد میں ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں ہیں یہاں پر ابھی تک کام ایک دوست کا آئے ہوئے تھے وہ نہیں ہوا اور جلدی ہوگا کیونکہ وہاں پیس بھی نکلنا ہے مزفر آباد میں ہی ہیں اور کوئی چھوڑے سے کام ہیں وہ کر لیں اس کے بعد چلتے ہیں پہلے میں وہاں سے فری ہوا سے ٹیٹ سے مزفر آباد سے تو کھانا چاندہ بھی کھا لیا ہے اب میں یہاں سے گزرا تھا تو پریڈ ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے بھائی سے پوچھا بھائی ویڈیو بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ نو انہوں نے مسئلہ بند ہے پر یہاں پر اب میں آپ کو فریڈ دکھاتا ہوں آج اپنے بلوگ میں آپ ازاد کشمیر کی جو پولیس ہے اس کی ریسل ہو رہی ہے وہ دکھاتا ہوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ازاد کشمیر کی پولیس ہے اور ان کی ریسل ہو رہی ہے فریڈ ان کو تیاری کروا جا رہی ہے اور سورج بالکل ہمارے سر پہ یہ سارے دوست آباب یہاں پر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں کیا بات ہے یہ سارے مناظر ہیں جی کیا خوبصورت ہے جب زفر آباباد یہاں دے سکتے ہیں آپ پریڈ گراؤنڈ بھی کس طرح کئی جو جائے آپ جی زبردست کیا بات ہے ایک ایک ویو یہاں کا ناجونسہ اور ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھکلائیں گے سبحان اللہ اللہ کی تو زمین جہاں پر بھی جائیں آئی خوبصورت خوبصورت موسیقی کوڈ کے ساتھ یہ گراؤنڈ ہے اسے بنا ہوا اور اس کے پیچھے جو مناظر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پاڑی پر لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں بہلا خوبصورت منظر ہے یہاں جے جگہ بھی آپ جائیں گے آپ کو خوبصورتی خوبصورتی اور ریالٹی ملے گی آپ کو ماشا رہ پولیش کے نوجوان بھی جناب پریڈ سے روکر آ رہے ہیں گراؤنڈ سے بھی میں گھوم لیا میں نے اور اب یہ میرے پیچھے جو بیک سیٹ پہ ہے ساری یہ آئی کوٹ ہے مظفرہ بات کی اور یہ پیچھے کے مناظر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں بڑا خوبصورت منظر ہے جی اور تھنڈی اب تو تھنڈ کا بھی آغاز شروع ہو گیا تو یہ بھی گراؤنڈ ہی ہے اب کیونکہ میں نے نکلنا بھی ہے واپسی کے لیے بھی اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا آگے کے مناظر ہے جو وہ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ نکل چکا ہوں اور بلکل شام ہو رہی ہے اللہ کرے کہ میں اپنے پوراموں پر پہنچ جاؤں میں دو جگہ حاضری ہے ملاد میں اور مشکل لگ رہا ہے مجھے ہاں پہنچ رہا ہے اگر ہماری حاضری ہوئی تو میں انشاءاللہ دور پہنچ رہا ہوں میں الحدلاللہ ابھی ابھی پہنچ جاؤں راول پنٹی پہنچ گیا اور پورام پر بلکل لیٹ ہو رہا ہوں اب پورام کی طرف سے کرتے ہیں اللہ کریم سلام کی عطا فرمائی سامین سی وقار کیونکہ بہت جیزی کے ساتھ میں نے سرکار کے سنہ خانوں پیش کرنا ہے اور میں سرکار کے سنہ خان آنے شروع ہو گئے ہیں اور مجھے بھی ریوان بھائی اور چودی مشکل بھائی نے حکم دیا ہے کہ ابھی بھائی آپ نے بھی حاضر لگانی ہے تو میں نے تھوڑا سا ای فیو مومنٹس لیٹر ہمیں محفل سے فری ہوا اور اب پوری ٹیم ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے اور کیونکہ صبح کا نکلا ہم اور پڑا ہے زیادہ تکابت ہو گئی ہے چودری صاحب بھی آج ساتھ ہیں بڑے پرانے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں تو اب گلہ بھی کافی نصاد ہے اور تھکا ہوں بہت زیادہ تو امید کرتا ہوں آج کیا ویلوگ بھی میرے بھائیوں کو بہت پسند آیا ہوگا میرے بیچ کو لائک کریں سسکرائب کریں تاہاں کہ اسی طرح کے اچھے اچھے ویلوگ منا کر میں آپ لوگوں کو تک پچھاؤں آج کے لئے خدا حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ